اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہیں اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لیے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمازِ عشاء کے بعد ٹھیک ہے نمازِ عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے اور آگے پیچھے کیا بات دروشیر پڑھیں گے اور درمیان میں یارہ تصویح یا لطیف ہو یا بدود ہو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خاون کو منانے کے لیے اور اگر خاون ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر دور انہی رشتوں سے جھوئی ہے شروعات انہی رشتوں سے جھوئی ہے تو بہت بلند رشتہ ہوتا ہے تو جب آپ کو سب پڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں چولے کے پر مچھے رکھیں اور پر سے تیز آنچ چلا دیں یہ آب لکھا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں وہ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہم جو میری بہنیں ہیں گھروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی بھوٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچین ہی محسوس کریں گے جیسے 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 ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور مرچوں بلکل مرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں مرچیں آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کامل کی طرف مو کر لیں اور یا پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کہ بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف و صرف چالیس دن کے اندر کئی عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے پچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائی تھی اسی کے بات اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہم یہ آپ کو سندھ آتے ہیں تو پلیز لائک کریں کمرس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت آنی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت آنی آپ تک